اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا لوگو جڑا بندہ حضور جو فرما دے رہے کر کے بھی وکھا دے رہے اللہ دے نبی نے جو فرمایا کر کے بھی وکھایا حضور نے جگرے بات ارشاد فرمائیے جڑا بندہ کسے بیمار دی بیمار پرسی کر کے اپنے جناب کاروبار تے ٹر جاندہ ہے صویرے بیمار نو پچھ کے اپنے کاروبار تے چلا جاندہ ہے دفتر اچھا اپنے آفس اچھ بیٹھا ہویا اپنے کھیتہ اندر حال چلا رہے آئے اپنی دکان تے ڈیوٹی دے رہے آئے اپنے مل اندر مزدوری کر رہے آئے ایک جتے ہوئی کام کردہ پھردہ ہے اللہ کریم ایس بندے واسطے ستر ہزار فرشتہ مقرر فرما دیندہ ہے اور دن لیندے تک میرے ایس بندے واسطے مغفرت دیاں دعا کر دے رہو اللہ اکبر اللہ آخرت کی تیاری فرمایا شام نوہ سون تو پہلے کہ ایک بندہ بیمار پرسی کر کے کسے دی سون رہن دا ہے ساری رات خر راتے مار کے سون دا ہے اللہ نمہ ستر ہزار فرشتہ یہ دے واسطے ہور مقرر فرما دیندہ ہے اور میرے اس بندے واسطے دن چڑھ دے تک مغفرت دیاں دعا کر دے رہو آخرت دی تیاری کرنی ہے پاہ میں چھوٹا جا مل پاہ میں کسے بندے نال ہنس مکھ چیرے نال ملنا ہی کیوں نہ ہوئے اخلاق پر جملے بولنا ہی کیوں نہ ہوئے آخرت دی تیاری کرنی ہے پاہ میں رستے ہوئے چوکو اٹ روڑا چوکے پنا سڑ دے ہوئے کنڈے آن دی چھوٹا موڑی پئی ہوئے چھاپا پیا ہوئے کنڈے آن دا ان چوکے سیڑتے سڑ دے ہوئے پاہ میں اتنی کے نیکی کر کے آخرت دی تیاری کر ہاں ہاں یہ ہو جی عمل بھی کا انشاءاللہ کم آ جانگے ایک بندہ اوہ اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا اور جناب ایدیاں نیکیاں کٹ جانگیاں برائیاں بد جانگیاں اللہ حکم ارشاد فرمائے گا فرشتے اوہ اوہ جڑیاں پہاڑاں دی مارد نیکیاں پئیاں ہوئیاں اوہ میرے اس بندے دیاں نے بندہ کہے گا اللہ جی میں تھے نیکیاں کیتیاں کوئی نہیں ہے کدھروں آگئی ہیں اللہ کہے گا میرے بندے میرا ایک مومن بندہ دنیا تو فوت ہویا لوگاں نے انہوں قبر دے اندر رکھ دیتا مٹی بان لگے تم ہی تین بوک پار کے مٹی دے پا دیتے سن ہاں ہاں تیری اوہ نیکی ہے میں قبول کر لئی اوہ زخیرہ بنا دا رہا اور پہاڑاں دی مانت تیری اوہ نیکی ہے اللہ اکبر اوہ نیکیاں دیاں اوہ دے نیکیاں والے پلڑت رکھ دیتیا جانگیاں پاری ہو جائے گا اللہ کہہ گا فرشتے اوہ اور میرے بندے واسطے جنت دے اٹھے دروازے بھی کھول دے چھوٹا جا عمل کسے نو چھوٹا نا جان آخرت دی تیاری کرنی ہے پیارے ہو اللہ اکبر اللہ کسے چگلی نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی ورنہ نماز دا فیدہ نہیں ہونا نماز پار سلام پھر اوہ اس عمل نو محفوظ رکھ اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا درہ اللہ اکبر میرے تیرے پیارے معبوب معمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام میرے نبی صحابہ دے نال اس عبید گار دے اندر اجادت لے کر کے داخل ہوئے اللہ دے نبی نے ویکھیا یہ دے تے چیرے تے ماں سی نظر نہیں ہارے آ دراؤنی جی شکل بنی ہوئی اللہ دے نبی دیں آکھاں چو نمی جاری ہو گئی آکھاں چو آنسو ڈھلک بیندے نے اللہ دے پیارے نبی فرمان دے نے مٹھڑے سے آبی کیا اے بیماری اپنے اللہ کو لو مانگ کر کے دے نئی لے لئی گرنی اللہ دے نبی جی گالتے کو جے اوئے تھران دی جدو میں جہنم دی آگ دا ذکر سنیاں او دیاں گہرانیاں دا ذکر سنیاں دے میں آکھاں میں تے مارو جا بندہ میرے کو لو دنیا دی آگ برداش ری ہندی یہ جہنم دی آگ جیڑی دنیا دی آگ نالو ستر گناہ سے آدھا تھے دے میں کمیں برداش کرانگا اللہ دے نبی جی میں اللہ کو لو دعا کر بیٹھا اللہ دے دنیا تے ہی جڑا عذاب دینا ہے دے لے آخرتیں عذابان تو محفوظ برمائیں اللہ دے نبی رو کے فرما دے نے مٹھڑے سے آبی کون اللہ دے عذابان سہنے دی طاقت رگ دائے وہ کیوں نہیں دعا کر لی جڑی میں اکثر دعا کر دا رہنا اللہ دے نبی دی جہاں میں دعا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا ہوں اللہ ساڑی دنیا میں بہتر بنا آخرت بھی بہتر بنا اللہ جی جہنم دیا گدہ عذاب کو لو محفوظ فرما یہ دعا کیوں نہیں کر لی میرے تیرے پیارے محبوب نبی اے وے کھو اللہ دا قرآن پڑھ گر کے دات رہنے میں میں اللہ دا قرآن پڑھے آئے کہ انہا جا لاللہ ایزا جا آلا یو اخر لو کنتم تعلیمون اے موت کے گوجی انٹال حقیقتیں ایک لمے داوی کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا ایک چھوٹا جتنا بچا بھول پان نال اپنے اب نال گلہ کر دا نظر آندہ ہے کہندہ بابا میں اپنی زندگی دی اندر اے خوجے بیتے دن میں کھینے جو فسلاں پکیاں کٹی دیاں میں کھینے باب دیاں کھانچو آنسو ڈھول بندے نے رو کے کہندہ ہے بیٹا یہ کیڑی بات ہے جو تو فسلاں پکیاں کٹی دیاں میں کھینے میں کچھیاں لپی دیاں میں کھینے اللہ بچو اللہ بچپنے اندر بھولا لے تے تا مردیاں والا اے نوجوان میرے ویرے اے جوانی اندر جڑی دھون رکو اندر نہیں ہو جھک دی سجدے ہل دے اندر نہیں ہو ڈک دی اے آکڑی ہوئی دھون بھان دے وے تے تا مردیاں والا میرے پڑڑے بابے بذرگ اللہ تے نو بڑا پے دی عمر اندر ایسا دمار لے او دی مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا تیرے لئی بالا وچھو یا تیرے زلاؤ کاڑا شہر وچھو کوئی بندہ مسکت جانے دیاں تیاریاں کر دے سعودی عرب جانے دیاں تیاریاں کر رہے امریکہ یا انگلینڈ جانے دیاں تیاریاں قویت یا دبائی جانے دیاں تیاریاں کارو بار دی غرد نال جانا چاند ہے اے دے چھوٹے چھوٹے بچے دیاں انگلیاں نال لگے پھر دے میں یعنی بابا ساڑے واسطے کھلونے لے کر کے آنا بیوی کہن دیا سر تاج میرے واسطے جا پانی سوٹ لے کر کے آنا نہ یہ بچے جان دے لے کہ نہ دبائی دے آخری قدم اس گھر اندر لگ چکے نے نہ یہ زندگی نال گزارنے والی اے رفیقہ حیات جان دیے کہ دے شوردیاں آخری نظرہ مل چکیاں نے کیوں نہیں اللہ دا قرآن یاد کر لیندہ کہ انہ آجال اللہ کی ایک منٹ داوی لمحے داوی بھروسہ نہیں مولت نہیں ملے گی اے دیر توجہ فرمانا درا غور نال بادروں سننا اللہ دے قرآن دے حوال نال ایک مثال ارض کرئے ایک بندہ بیماری دی آلت اندر منجی مل گیا ہے جار پائی تے لے ٹیا ہوئے انہوں ترے ستوں دیئے تقلیب پریشان کر دیئے رشتے دار تھک گئے تیمار دار آک گئے تبا پرسیاں گرن والے اپنے گھران جا کر کے سو گئے نہیں رات دی رات ڈھلی ہوئی اپنی امی نو آواز دندہ گندہ امی پانی پلا دے ہو تیرے لگی ہوئی ہے مگر جان دے ہو لائی بالا دے اندر تشریف لانے والے ہو گئے اپنے ویرے نو آواز دندہ پیر وی ستا ہوئے مجھے سمائے شفقت بابے نو آواز دندہ مگر بابا وی اے دیواز دی پونچ تو دور ستا ہوئے اے دا مطلب بے بابے نو ہی نیند را گئے آخر کر تھا کہار کر کے آسمان ونیمو کر لندہ گندہ یا اللہ فورا جواب آندہ لبیک یا عبداللہ میرے بندے میں تھے حاضری حاضران میرے بارج بچھنا اللہ گندہ عرشان والے آہ تم ہی سو گئے ہیں کہ جاگنائیں اتنوں آواز ہم دیئے اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ ہوا الحی القیوم لا تاخذ سنات ولا نوم سونتے سون لان ریا میرے بندے میں نوتے گدے اونگوی نہیں آئی آلغر موتا ویلا قریب ہو رہے آئے اللہ دا قرآن نقشہ نوٹ کر دائے اللہ ایزا بلغت ترقیہ وقیل من راق گھوڑو بول گیا ساتھ چھاتی اندر رکھ گیا کہنے نے صدو کسے دمدرود والے نو بلاؤ حکیم تے ڈاکٹر اور سرجن نو بلاؤ ایزا بازان دینے وَظَنَّا اللہ الْفِرَاق اونڈ ڈاکٹران تے سرجنہ دیا لوڑا مو گئیاں نے دمہ والیاں تے دمہ بچہ سر ختم ہو گئے نے اون تے جدائی والیاں گھڑیاں قریب آگئیاں نے آلغر دے ادھرو ایلا ہاں جی ہے فرمایا اس تو پہلے وَالْتَفَّةِ سَاکُ بِسَاکُ پندلی پندلی نال ٹکر آگئی پندلی پندلی نال لے پڑ گئی لوگ کہیں دنے پتہ نہیں وچھا رہا کیڑیاں جی فڑے آبے آئے ادھرو ایک ہو جا کلے جا بولے آجے جنہوں ماتھنڈی چھاں بول دے جے